السلام کیسے ہیں جی آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو جی آج میں امادہ دی بنی ہوں فل ٹائم کیونکہ آر سردی بہت زیادہ لگ رہی ہے مجھے اور اتنی زیادہ تھانڈ تو نہیں آج تو دوپ نکل آئی ہے لیکن پتہ نہیں کیوں آر سردی لگی جا رہی ہے ابھی جو ہے نا ابھی آریم سکول گئی نہیں ہے اور آج میں جو سمجھ نہیں آرہی تھی کہ میں کیا بناوں تو پھر باہر سبزی والا آیا تو میں نے سبزی والے کے پاس دیکھا کہ اس کے بس کیا کیا بڑھا ہوا ہے تو سبزی والے کے پاس پڑھا ہوا تھا آلو گاجر مولی ٹوماٹر پیاز زنیا پدینہ اور پتہ نہیں کیا کیا جو بھی سبزیاں ہوتی ہیں آپ لوگ کو بھی پتہ ہے تو خیر ابھی میں نے جو ہے نا سبزی والے سے مولیاں لیے کیونکہ مجھے کچھ نہیں سمجھا رہا تھا کل میں نے شلجن پکائے تھے اس سے پہلے میں نے پالک بنائی تھی اس سے پہلے میں نے کیا بنائے تھا اس سے پہلے میں نے شاید چکن بنائے تھا اور بچے جو ہیں نا سبزیاں کھا کھا گے τنگ آ گئے ہیں تو میں نے سوچا کہ نہ آج بچوں کو کوئی گوش کھلانا ہے نہ میں نے آج کوئی دال کھلانا ہے آج میں بناؤں گی مولی والے مز مدھے کے پراتھے تو جی اب میں نے مولیاں جو ہے نا یہ دیکھیں میں نے مولیاں کرش کر کے رکھنی ہے فریج میں تو میں نے آپ لوگوں سے بھی پوچھا تھا مجھے سمجھ نہیں آرہی میں کیا بنا ہوں تو کافی سارے لوگوں نے کہا کہ آپ ہی آپ بنائیں مکی کی روٹی تس سرسوں دا ساگ بٹ ابھی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کیونکہ سرسوں کا ساگ بنانے کے لیے پورے تین چار گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں تو ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے بچے آنے والے ہیں اوہو مولیاں تو میں نے بائی رکھ دیں آپ کو دکھاتے دکھاتے ان کو میں رکھتی ہوں ابھی فریج میں کیونکہ مولیاں پانی چھوڑ دیتی ہیں جیسے ہی بچے آئیں گے ان کو سار سار دمک میچے ڈال کے تو پھر روٹی کے اندر بنا کے جیسے پراتھا بنتا ہے اس طرح سے بچوں کو دے دوں گی اور ابھی جو ہے نا ابھی آئیزہ میڈم یہ دیکھیں نیچے چلے گی ہے مجھے نظر ادھر کوئی نہیں آرہی وہ کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی اوپر کبھی نیچے ہوتی رہتی ہے اور ابھی یہاں پہ ٹائم ہو رہا ہے جی پونے دو کا اور اب میں بچوں کا ویٹ کروں گی جیسے ہی بچے آئیں گے ان کو پہلے تھوڑے سے فروٹس کاٹ کے دوں گی اور اس کے آدھے گھنٹے کے بعد میں کھانا دے دوں گی فروٹس میں نے کاٹ لیاں بچوں کے لیے اور یہ دیکھیں میں اس طرح سے ریڈی کر کے پہلے سے ہی رکھ دیتی ہوں بچے آتے ہیں نا آ کے دیکھ کے وہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ ممہ نے پہلے صرف ہمارے لیے نا ریڈی کر کے رکھے ہیں اچھا یہ تین پلیٹس ایک تو ابھیہ کیا ایک حریم کیا اور ایک ابھیہ حریم کے بابا کے لیے کیونکہ وہ دوپہر کو صرف فروٹ کھاتے ہیں فروٹ کھا کے پھر وہ آفیس چلے جاتے ہیں اور پھر وہ رات کو آ کے کھانا کھاتے ہیں میرے ساتھ ابھی میں ٹیرس میں دیکھنے کے لیے جا رہی ہوں اور میں اس ٹائم پہ ٹیرس میں کھڑی ہو جاتی ہوں اور بچوں کا پہ سبری سے انتظار کرتی ہوں کیونکہ صبح سے بچے گئے ہوتے ہیں نا آنکھوں سے دور تو ایسے لگتے ہیں کافی ٹائم ہو گیا بچوں کو دیکھا نہیں تو میں یہاں پہ ہمیشہ کھڑی ہو کے نا بچوں کا انتظار کرتی ہوں جب تک بچے نہیں آتے تب تک باہر گلی میں تھوڑی سی رونک شونک دیکھ لیتی ہوں یہ دیکھیں اچھا مجھے کافی لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ بھی آپ کے پیچھے جو کتنی مزے مزے کی گرینری یہ دیکھیں آ رہی ہوتی ہے اتنا ویو اتنا پیارہ آ رہا ہوتا ہے تو آپ کے اسلامباد میں رہتی ہیں جی نہیں میں اسلامباد میں نہیں رہتی میں لاہور میں رہتی ہوں اور اللہ کا شکر ہے جس ایرے میں رہتی ہوں نا وہاں پہ اتنی زیادہ گرینری ہے اور بہت ہی یعنی کہ اچھا وہاں پہ سارا سین ہے یعنی کہ پودے شودے کافی زیادہ لگی نہیں یہاں پہ اور ابیہا آگئی ہو لے جی ابیہا آگئی پول میں کھڑی رہی ہو آپ کو نظر آ رہی ہوگی ابیہا بیل دے دو وہ دادہ بو آگئے ہیں تو جی اب ابیہا ابیہا حریم کے دادہ بو آگئے ہیں نیچے اور گیٹ وہ کھولیں گے اور ابیہا اندر آ جائے گی تو تو یہ ٹائم ہوتا ہے کہ میں بسبری سے بچوں کا ویٹ کرتی ہوں اور ابیہا حریم اوپر آ رہی ہیں اور اوپر آتے ہی ان کا پہلا سوال مجھ سے یہ ہوگا وعلیکم السلام کیسے ہو کالا مازل رگا کے گئی کالا مازل رگا کے گیا تھا میرا بیٹا وعلیکم السلام اور یہ میں نے نا دہی مگوائی تھی کیسے ہو کین کین کیسا رہا وہ پاس اچھا اچھا رہا کس کو منشمنٹ ملی تھی آج چلو آو دیکھو میں نے آپ لوگوں کے لئے کیا ریڈی کر کے رکھا ہے اور جی یہاں پہ میرے ہزبن بھی آگئے ہیں ٹیفن شیفن پکڑا ہے بیٹ شیک پکڑا ہے آپ لوگ بابا کو پکڑا دیتے ہو سارا کچھ کچھ پکڑ لیا کرو ٹیفن پکڑا ہے آج ہے پھر یہ لو ٹیفن پھر دیکھا میں بھی آپ کو یہ ہی بتاتی کہ تاتھی کے بچوں کا پہلے آتے ہی مجھ سے سوال یہ ہوگا کہ ماما آج آپ نے کیا بنائیا ہے تو آج میں نے آج میں نے اللو بنائیا ہے آج میں نے اللو نہیں بنائیا آجو آج میں نے دکھاتی میں نے کیا بنائیا سب سے پہلے تو میں نے یہ بنائیا ہے لہو ابیہ کو تو نمک کے بغیر کھانا آتا ہی نہیں ہے کیا اگر کھاؤ گی نہیں تو پاور کیسے آئے گی پھر اچھا جی تو آج جو سبح سے میں چوڑ چوڑ کر رہی ہوں اس کی ریزن میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کیونکہ انہوں نے آج سبح سے میری بہت طریفیں کر رہے ہیں وہ تو نہیں کی ویسے ایک دفع ہی کی ہے سبح سے میرے ہزبن نے میری طریف کی ہے اور سبح 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 سے نہیں سبح سبح کی ہے اور قسم سے دل گارڈن گارڈن ہو گیا نہیں چیز مزے ہی بنائی بھی تھی آپ نے انہوں نے کہا شلجم گوش بنائی ہے بہت مزے گے بہت مزایا کھا کے انہوں نے کہا میں نے نا اس طرح کے شلجم گوش زندگی میں کبھی نہیں کھائے جیسے تم نے بناتے کھلا دیا اور یقین کریں ان کی اس بات سے میرے اندر اتنی ہمت آئی اور میں سمجھ لیں کہ ایسے کرنٹ آ جاتا تھا وہ ہو گیا تو جتنے بھی لوگ مجھے بھی جتنے بھی ہزبن دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی وائف کی ضرور طریف کیا کریں وائف میں ایک نئی جان آ رہتی ہے میں مثال ہوں اس چیز کی قسم سے میٹ طبیعت نا صبح تھوڑی سی ڈل ہو رہی تھی لیکن ان کی یہ بات سنکے میرے اندر پھر سے ایک ایسے جان آ گئی ہزبن جب طریف کر دیتے ہیں تو وائف کے اندر ایسے جان آ رہتی ہے اور فریش ہو جاتی ہے وائف نا آپ لوگ بھی ضرور اپنی وائف کی طریف کیا کریں خیر ابھی جو ہے نا میں ان کو فروٹ سینے لگی ہوں چلو بچوں آؤ میں نے اس میں کٹنے ہیں ایپل اور میری پونی ہے ہم روز کٹنی ہے یہ لیں اور جی ابھی آئیزہ کی یہاں پہ خریم کے ساتھ لڑائیاں شروع ہو گئے کیا ہوا پونی کرنی تھی آہو بالوں کا کیا حال کیا ہوئے آپ نے اور دیکھو میں بلوگ بنا رہی ہوں سب لوگ کہیں گے جب بھی آپ بلوگ بناتے ہو آئیزہ روتی رہتی ہے آپ کی اچھا جی ابھی دکھ جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا میرے چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور ضرور شیئر کر دیا کریں اور جی یہ میری ہے پیاری سی حریم نکریلو ہے نا سپورٹ سٹے میں آج پریکٹس کی تھی نہیں تو آج کل بچوں کے سپورٹ سٹے بھی سپورٹ سٹے کی پریکٹس چل رہی ہے اس لیے میں ان کو نہ کوشش کرتی ہوں کہ ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھوں کیونکہ بچے بہت زیادہ تھک جاتے ہیں پریکٹس کرتے ہوئے کبھی ٹانگوں میں درد ہوتی ہے کبھی ہاتھوں میں ہو رہی ہوتی ہے ہو رہی ہے درد تو بس اللہ کریں ان کا سپورٹ سٹے بھی جل جل دی ختم ہو جائے بچوں کو بھی انہوں نے پریشان کر کے رکھا ہے سکول والوں نے کیونکہ جب تک سپورٹ سٹے ختم نہیں ہوگا تب تک ان کی پریکٹس چلتی رہتی ہے اور بچے بچہ رہے تھا کھار کے سکول سے گھر واپس آتے ہیں اور پھر کاری سب آ جاتے ہیں اور پھر ٹویشن پڑھنے کا ٹائم ہو جاتا ہے بس ایسے جل در آتا ہے تو بس کیسا لگا آج کا چھوٹا سا vlog میں امید کا کیوں بہت اچھا لگا ہوگا پھر ملتے ہیں نیکس vlog میں رکھیں گے اپنا ڈیٹ سارا خیال اللہ حافظ